چلنا اب یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے حکومت کا کیوں خطرناک نتائج کی طرف یہ حکومت جاری ہے زرہ خیلدہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس مسئلے سے عوام متاثر ہے لوگ پریشان ہیں اگر کچھ سیاسی جماعتیں مہنگائی کے خلاف یا عوامی مسائل پر باہر نکل رہی ہیں تو آپ کیوں ان کو روک کر اپنے لیے غیر مقبولیت کا معاملہ کر رہے ہیں چونکہ جب سے یہ بجٹ آیا لوگ کی مشکلات بڑھیں تو لوگوں میں ویسے ہی حکومت بڑی غیر مقبول ہو گئی تھی اب جو لوگ ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں آپ ان کو بھی روک رہے ہیں کہ آپ اتجاج نہ کریں دیکھیں ہمیں بھی عوام نے منتقب کیا ہے اور عوام نے ہمیں اس لیے منتقب کیا جہاں جو حکومت نے ہم نے بنائی ہے ہم عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے مہنگائی ہے بجلی کے مہنگے بل ہے ہمیں اس کا احساس ہے اس کا ادراک بھی ہے اور ہم مسلم لیگ نون وہ جماعت ہیں جنہوں نے پہلے بھی دوہزہ تیرہ سے لے کر اٹھارہ تک ان کی کار کردگی ہے لوڈ شیٹنگ کا خاتمہ ہے دہشتگردی کا خاتمہ ہے عوام کو ترقی اور خوشالی کا سفر پہ لے کے جا رہے تھے ترقی دی موٹر ویز دیئے تو اب بھی جب ہم سولہ مہینے کی حکومت تھی تو عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہم نے پاکستان کو ان پونے چال سال کی نالائکوں کی گلتیوں کی وجہ سے جو ڈیفالڈ ہو رہا تھا اس ملک کو وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر کے ڈیفالڈ ہونے سے بچایا ابھی اگر ہم حکومت میں آئے ہیں ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں چھ مہینے بھی ہمیں مکمل نہیں ہوئے ہیں اصل میں یہ جو اعتجاج ہے یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے ایک فسادی ٹولہ ہے نو مئی والے ہیں انہوں نے جب ہماری سولہ مئینے کی حکومت تب بھی یہ پچیس مئی کو ایک ٹولہ لے کر کے پی کے سے آ رہے تھے یہ بار بار دوہزار چودہ میں بھی انہوں نے درنا دے کر پاکستان کی ترقی روکنے کی کوشش کی تو اسلامباد میں ہم ریڈ زون میں ان ٹولوں کو ان فسادیوں کو اب دوبارہ اجازت نہیں دیں گے اگر عدالت ان کو اجازت دیتی ہے کانونی معاملات ہیں بلکل انتظام یا کوئی ایسا ان کو راستہ نہیں دے گی جس طرح یہ اپنا انتشار فساد پہ لائے آپ نے دیکھا بنو میں پورا من اعتجاج ہوا ان فسادی ٹولوں کے لوگوں نے وہاں پہ دہشتگردی وہاں پہ سازش کرنے کی کوشش کی یہ اس وقت دوبارہ اس وقت خیلدہ ساو بھی یہ دوہزار چودہ کے دھرنے کی آپ مثال دے رہے ہیں تو وہاں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جب آپ کی حکومت نے برداشت کر لیا تو پھر یہاں ایک روزہ اعتجاج پر یا چند گھنٹوں کے اعتجاج پر ہم نے جمہوریت کے خاطر ان کو اجازت دی مگر انہوں نے پاکستان کی ترقی روکی ایک سو چھبیس دن کی دھرنوں میں لوگوں پھر لوگ بھی ان جلسوں دھرنوں میں نہیں تھے یہ آپ میڈیا بھی اس فساد کو لمبا ٹوڑا کر کے دکھا دی دیا ہم نے مگر اس کا ملک کو نقصان ہوا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا ملک کی ترقی سی پیک رکا مگر اس کے بعد یہ نو مہی کے بعد یہ ایسی ایک جماعت اس کے بعد جب 2018 میں ان کی حکومت آئی پاکستان طریقہ انصاف کی تو اپوزیشن جماعتوں نے سب نے اعتجاج کیا مولانا صاحب اپنا آزادی مارچ لے کر گئے پیپلز پارٹی سندھ سے نکلی وہ اسلام آباد تک پہنچی ہر طرح کے مارچ کی ہر طرح کے اعتجاج کی ہر طرح کے دھرنے کی اس وقت تو آزادی تھی کہیں کوئی حکومت اپوزیشن جماعتوں کو اس وقت نہیں روکا کرتی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ سے پاناما کے جی آئیٹی کے فیصلے آئے تھے ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا تھا ایک سو اسی دو سو سے زیادیاں پیشیاں ہم نے بھکتی کبھی ہم نے عدالت میں کوئی ایک گملہ نہیں توڑا ہم اگر لانگ مارچ کر کے آئے تھے کوئی ہم نے اسٹیٹ کو ریاست کو پاکستان کو اسلامباد کو کوئی ایک نقصان آپ بتائیں کوئی ہم نے کوئی ایک دیشن جل دیجے سے آپ کو راستے کھلے ملتے تھے راستے بلوک نہیں ہوتے تھے سامنے پولس کی فورس نہیں ہوتی تھی آپ کو روکنے کے لیے وہ پوری جو ایک انتظامی پوری ایک مشینری ہوتی ہے وہ ان اعتجاج کو یا اس دھرنے کو روکا نہیں کرتی تھی تو اس لیے آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتے تھے جب یہاں سامنے اتنے بڑی بڑی پابندی ہوں گی رکاوٹیں ہوں گی تو پھر وہ اعتجاجی مظاہرین ہوں ہم رکاوٹوں کو تو عبور کریں گے ظاہر ہے اور اس میں پھر کلیش کی سیچوشن میں بن جاتی ہے اصل میں ہمارا ٹریک رکار رہا ہے ہماری پارٹی ہماری جماعت اس ملک کو سمارنے والی ہے اس ملک میں اعتجاج کرنا ہر کسی کو حق ہے اس ملک میں نو مئی کرنا کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کیا مجھے یہ آپ بتائیں کہ امریکہ میں اگر وہاں پہ حملے ہوتے ہیں کیا وہاں قانون حرکت میں نہیں آتا تین مہینے میں سزائیں نہیں ہوتی یہاں پہ ایک سال ہو گئے یہ دہشت کے دندناتے پھر رہے ہیں ان کو عدالتوں سے سیکنڈوں میں زمانتے بھی ملتی ہے اور ان کو سہولت کاری بھی ملتی ہے مگر حکومت کا یہ فیصلہ ہے کسی بھی شرپسند کو کسی بھی فسادی ٹولے کو کسی انتشار کو ایک ایک شخص پر جب چالیس چالیس پچاس پچاس مخدمات غیر ضروری طور پر حکومت بنا دے گی تو اس کو عدالت سے نکلنے کا مواد خود آپ لوگ پروائیڈ کر دیتے ہیں وہ جو 38 غیر ضروری کیسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو دو لوجیکل کیس ہوتے ہیں وہ بھی موثر نہیں رہ پاتے اور پھر وہ اس میں بھی نکل پڑتا ہے تو یہ حکومت خود موقع فرام کرتی ہے دیکھیں کیسز ہمارے پہ بھی بنے تھے نا ہمیں نوے نوے دن یہ ریمان میں رکھتے تھے یہ فراؤنیت کی جو حکومت تھی یہ چاہتا تھا یہ نیب کو ایف آئی اے کو پرائیم سر ہاؤس بھلا کے کہتا تھا ان کو کاروائی کرو نیب کے چیئرمن کی ویڈیو بنا کر اس کو بلک مل کر کے ہم پہ کاروائی کرواتا تھا ہم نے کسی ادارے کو یہ نہیں بھلا کے کہا ہے آپ کیسز بناو مگر جو مجرم ہیں ان کو جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اس کو سزا ہونی چاہیے اس کے خلاف ایف آئی آرے بھی کٹے گی اس کو قانون حرکت میں آئے گا ہم نے یہ کام کبھی اس طرح نہیں کیا یہ ان کی حکومت میں سب کچھ ہوا انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہیرون جیسا سنگین کیس جو ہے جو ڈالی گئی رانہ سناؤلا کی گاڑی پہ ہمیں ہمارے قائدین کو ہمارے لیڈران کو جس اتاب میں انہوں نے رکھا ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کا بات چاہیں جن کیسز کیا بات کر رہے ہیں ہم یہ کتنے لئے